جو شخص ہر وقت ایک ہی خیال میں رہے اسے نہ آنے والے واقعات کا ڈر ہے اور نہ ماضی میں ہونے والے عمل کا کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے سب سے بھاری دن وہ ہے عمال کے مطابق انصاف ملے گا اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو رزق کریم کہلاتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے جہاں دو راستے ہوتے ہیں سوچ وہاں آتی ہے جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں مغربی تہذیب اپنے منتقی انجام تک پہنچ گئی ہے ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہے گی جو گناہ نہ ہو اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا حلاقت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بد دیانتی ہے کبھی بادشاہ بننے کی دوا نہ کرو ورنہ دوا کے ذریعے حاصل ہونے والی بادشاہی کے اندر اگر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہو گئے دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے جو اقتدار میں ہے وہ جاننے والے نہیں ہے اور جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار سے باہر ہے ہم ہر دن کا ماتن کرتے ہیں اور صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں موسیقی